جی اسا نیکم کیسے ہیں تمام فالورز ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ایک مردہ پھر جو ہے میں عمران ملک ڈریکٹر پاک کیر آپ سے مخاطب ہوں آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ویزاز جو ختم شدہ یا ایکسپائر ویزاز ہیں ان کا کیا بنے گا انتہائی پریشان ہیں وہ لوگ جن کی ویزاز جو ہے فور ڈورنگ ڈی کووڈ نائنٹین کی لاک ڈاؤن کے درمیان ختم ہو گئے ایسے بہت سے در کم نیتاریاکس کی ویدائیں ہیں جو کہ یو ای ویزاز جنہیں ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ ویزٹ ویزا یا اس سے ملتے جلتے سٹوڈنٹ ویزا اور ان تمام ویزاز کی ڈیٹس جو ہیں ختم ہو چکی ہیں ان کے لیے سپین امیسی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آپ نئی درخواستیں دیں مطلب کہ نئی اپلیکیشن دیں نئی اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ فلائی کرنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ایتا ہے کہ جتنی بھی جو سسپینسیوں دے جو ہے وہ ٹائم تھا یا جو ٹائم سسپینڈ کر دیا گیا تھا ریزڈنسز کے لیے وہ قانون ویزاز پہ ایشو نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ آف سپین ذریبات ہے گورنمنٹ آف سپین کے انسٹرکشن پہ بیسیز چلتی ہیں تو اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے تو اس کے لیے آپ کو نہ تو ٹائیول ایجنٹس جو ہے ٹکٹس دیں گے نہ تو ٹائیول ایجنٹس یہاں ٹکٹس دیں گی اور نہ ہی آپ کو گورنمنٹ یہاں پہ انٹری کی اجازت دے گی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جیوری کے ذریعے یا جو بھی آپ کے مطلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں کمپنیز ہیں جن کنٹریز کے اندر مطلب انڈیا میں اگر اگر ایکڑا دریکٹ ویزا اپلائی ہوتا ہے تو وہاں پہ ٹریکٹ آپ نے ویزا جا کے اپلائی کرنا ہے آپ کسی جو ہے کمپنی سے جو پاکیتریہ ہے اس سے اگر کام کرتے ہیں منگلہ دیش انڈیا یا پاکستان میں جیسے کہ پاکستان میں ٹی سی ایس آفیس ہے تو وہاں پہ آپ نے دوبارہ سے درخواست دینی ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے ویزا فیز جمع کروانی ہے اس کے ساتھ آپ نے اوریجنل پاسپورٹ لگانا ہے پاسپورٹ کے ساتھ پاسپورٹ کے فرنٹ پیج کی فوٹوکاپی اور جس جگہ پہ وہ سٹیکر لگا ہوا ہے ویزا سٹیکر وہ والی فوٹوکاپی آپ نے ساتھ لگانی ہے اوریجنل پاسپورٹ کے ساتھ اوریجنل پاسپورٹ وہی ہونا چاہیے جو ویزا کے وقت جو ہے آپ کے پاس تھا اگر آپ کا جو ہے پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے تو اس صورت میں نئے پاسپورٹ کے ساتھ پرانا پاسپورٹ اڈیج کرنا ضروری ہے دوبارہ اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ اوریجنل پاسپورٹ دینے کے ساتھ ساتھ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہے اپلیکیشن فارم فیل کرنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ اپنا میڈیکل کروانا ہے یعنی کہ دوبارہ سے زیرو سے میڈیکل آپ نے پھر دوبارہ کروانا ہے اور انشورنف فی جو ہے ویزا انشورنس فیز جو ہے وہ دوبارہ پے کرنی ہے اور جو یہ ڈوکومنٹس ہیں جو ہے اگر وہ انگلیش میں ہیں یا کوئی بھی ڈاکومنٹ انگلیش میں ہیں تو اس کی جو ہے آپ نے سپینش میں افیشل ٹرانسلیشن کرنی ہے تو یہ تھی انفرمیشن اور اگر آپ کے ویزا ختم ہو چکے تو فوراً یہ اقدامات کریں اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے اور آپ مزید لے دو ہمارے چینلز اور ویڈیوز کو اور ہمارے جو ہماری انفرمیشنز ہیں ان کو آپ لائک بھی کریں اس چینل کو سرکائے بھی کریں شیئر بھی کریں اور اس کے اپنے ساتھیوں کو بتائیں اور جو ہے وہ سرخ جو آئی گم بیل ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کے نت نئی انفرمیشن اور ویڈیوز پہنچتے رہیں جزاک اللہ خیر دھنے وار شکریہ رب رکھا جائے موسیقی 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 موسیقی